بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک سو باون اور باب الاحرام میں ہم بات کریں گے واف قدوم اس کا ذکر سبق نمبر اکامن سے ہی چلا رہا ہے اور آخر میں اس کا کچھ حصہ رہتا ہے اس کو مکمل کریں گے اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے آج ہم حسائی کا بیان انشاءاللہ اور یہ حصہ ہم ہے رکن یمانی کا بھی استیلام کرے گا رکن یمانی یعنی یمن کی طرف کا جو ستون یعنی جو کنارہ ہے بیت اللہ شریف کا اس کو رکن یمانی کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا بھی استیلام کرے گا اس کے استیلام میں اور حجر اسود کی طرف کا جو رکن ہے تو ظاہر ہے کہ حجر اسود بھی ایک اس طرف کے کنارے کو اور کونے کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کا بھی استیلام ہوتا ہے تو اس کے استیلام میں تو اس کو بوسا دینا اس کی اوپر جا کر جھکنا اور اس کو چھونا یہ سارا کچھ لیکن رکن یمانی کے ایسا نہیں ہے رکن یمانی کے اندر فرقی ہے کہ اس کا صرف دائیں ہاتھ سے اس کو چھونا ہے اگر رش ہے تو پھر اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے کن دور سے اس کا کوئی استقبال کریں ایسا بھی نہیں کرنا اور اس کے اوپر اس کو بوسا بھی نہیں دینا اور اس کے اوپر جھکنا بھی نہیں ہے وَوَحَسَنُن فِي ذَهِرْ رَوَایَةِ ذَهِرْ رَوَایَةِ کے مطابق مفتبی قول یہ کہ یہ مستحب ہے وَعَن مُحَمَّد رَحِمُ اللَّهِ اِنَّهُ سُنَّتٌ اِمَام مُحَمَّد رَحِمُ اللَّهِ کی ایک روایت اس میں سنت کی ہے لیکن مفتبی قول یہ کہ مستحب ہے یہ وَعَن يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا اس کے علاوہ جو بکیہ دوست کونے ہیں رکن شامی اور رکن عراقی ان کا استلام ثابت نہیں ہے وَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَانَ يَسْتَلِمُ حَادَئِنِ الرَّقْنَي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی دو جو کنوں کا استلام فرماتے تھے اس کے علاوہ باقی کا نہیں فرماتے تھے وَعَن يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا اس کے علاوہ نہیں فرماتے تھے وَيَخْتِمُتْفَافَ بِالْإِسْتِلَامِ اور آخری جو اپنے تواف کا جو آخری چکر لگائے گا اس کے اختتام پر بھی استلام حجر کرے گا یعنی حجر اسفت کا بوسہ دے گا اگر موقع ہوا ورنہ استقبال کرے گا استلام الحجر یہ آٹھویں استلام ہو جائے گا سم یعت المقام پھر مقام ابراہیم پر آئے گا امام ابراہیم وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہوں کے نشان والا پتھر رکھا ہوا ہے فَيُسَلِّ عَنْدَهُ رَكَاتِ انہیں اس کے پاس دو رکتیں پڑے گا اَوْحَيْسُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ یا پھر یہ کہ مسجد حرام ہے جہاں پر بھی جگہ ملے آسانی ہو وہاں پڑھ لے وَيَا وَاجِبَتُنَ اِنْدَنَا احناف کے نزید یہ دو رکت حجب ہیں امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ سنتون یہ مسنون ہیں لینعدام دلیل الوجوب کیونکہ اس کے اندر کوئی وجوب کی دلیل نہیں ہے احناف فرماتے ہیں قول واری السلام فرمایا کہ تواف کرنے والا ہر سات چکروں کے بعد وہ دو رکت نماز باتے تو ہماری یہ دلیل ہے امر للوجوب چونکہ اس میں امر آیا وَلْيُسَلِّ تو یہ وجوب کیلئے ہوتا ہے لہذا یہ احناف کے نزید واجب ہے اس روایت میں جو اگرچہ دو رکتوں کا ذکر نہیں ہے لیکن برحال نماز پڑھنا سُمَ يُسَلِّ سَجْدَ تَعِنِ سُمَ يَتُوفُ بِعِنِ سَفَا وَالْمَرْوَا یہ برحال ثابت ہے کہ نماز کے بعد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اور رکتوں کا ذکر اس کے اندر وجود برحال نہیں ہے اللہ علیہ کے جو نیچے روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیقن ہے اللہ نافع کانا ابن عمر رضی اللہ عنہ یسلی لکولی اس بوائن رکاتین یہ ہے پھر اس طریقے سے امام زہری سے قرماتے ہیں اسمائیل بن عمیقی میں نے کہا کہ اِنَّا عَتَا يَقُولُ تُجْزِيُ الْمَكْتُوبَتِ مِنْ رَكَاتِ تَيَافَ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تواف کیا اس کے بعد دو رکت ضرور پڑی ہیں پھر نومی مرتبہ یعنی یہ حجر حجرِ اسبت کا استلام کرنے کے لئے آئے گا کیونکہ جس طریقے سے تواف کو شروع کرنے کے لئے حجرِ اسبت کا استلام ضروری ہوتا ہے تو اسی طریقے سے سعی کے شروع کرنے کے لئے بھی استلام حجر ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکت پڑ چکے پھر حجرِ اسبت کی طرف لوٹے ہر وہ تواف جس کے بعد صحیح ہوتی ہے اس صورت میں تواف کرنے کے بعد صحیح کرنے والا حجرِ اسبت کی طرف لوٹے گا اور اس کا استلام کرے گا اس لئے جب تواف کو استلام سے شروع کیا تھا اس طریقے سے صحیح کو بھی شروع کیا جائے گا بخلافِ مَا اِذَا لَمْ يَوْكُنْ بَادْ اَوْسَائِونَ بخلافِ السورت کے وہ تواف کے جس کے بعد صحیح نہیں ہے جب جس کے بعد صحیح نہیں ہے تو اس تواف کے بعد دوبارہ اس کا استلام بھی نہیں یعنی دور اکت پڑھنے کے بعد اس کا استلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے قَال وَهَادَ تَوَافُ عَفُ القُدُوم یہ جو تواف تھا یہ تواف قدوم تھا یعنی باہر سے آنے والے لوگوں کے لئے تھا وَيُسَمَّ تَوَافَ التَّحِيَّةِ اس کا نام تواف تحییَّة بھی ہے یعنی اول ملاقات میں جو گوئے کہ خانہ کابے کے ساتھ اول ملاقات اور اس کا استقبال کرنے کے لئے یہ تواف ہے وَهُوَ تُنَّتٌ یہ مسنون ہے ایسا بھی واجبن واجب نہیں ہے امام مالک رحمل فرماتے ہیں انہو واجبن واجب حلق قولی علیہ السلام مَنْ عَتَا عَتَى الْبَيْتَ فَلْيُحَيِّهِ تواف تو اللہ شریف کی طرف آئے وہ تواف اس کو چاہیے کہ وہ تواف کرے یہ روایت کہیں ثابت نہیں ہے غریب لیکن پھر بھی اگر یہ ثابت ہو تو احناف فرماتے کہ ان اللہ تعالیٰ ہمارا بتوافی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تواف کا حکم تو دیا ہوا ہے وَلْيَتْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہ تو حکم ہے تو وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْدَزِ تَقْرَارُ اور امر مطلق جوتا ہے وہ تقرار کا تقاضی نہیں کرتا لہٰذا مطلق کا نہ پناہ ہے کہ تواف کرو تو اس سے ایک ہی تواف ہم ثابت کر سکیں گے دو نہیں کر سکیں گے تو وَقَدْ تَعَيَّنَ تَوَافُ الزَّيَارَةِ بِالْعِجْمَعِ اور بِالْعِجْمَعِ تَوَافِ الزَّيَارَةِ وَقُوفِ عَرْفَةِ کے بعد کیا جاتا ہے وہ بالکل متعین ہے جب متعین ہے تو پھر یہ تواف ہم الگ سے اس کو نہیں لیں گے واجب کے طور پر وَفِيمَا رَوَاهُ امام مالک رحمہ اللہ نے جو روایت کیا ہے اس کے اندر دیکھیں سَمَّهُ تَحِيَّةً تواف کو تحییہ کا قرار دیا ہے کہ یہ صرف اول مراقعات کے لیے جو خانہ کابہ کی اس کو دیکھتے ہی تواف کرنا ہے تو اس کو تحییہ کا نام دیا ہے وہ دلیل الاستحباب یہی تو استحباب کی دلیل ہے یعنی ایک تحییہ ہے یعنی ایک مستحب اور اچھا کام ہے کہ جس طرح سے آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو جس طرح سے اول ملاقعات میں خانہ کابہ کی طرف گئے آپ تو سلام کر دیا تو اس طرح سے ہے تواف اس سے زیادہ نہیں ہے وَلَيْسَ عَلَىٰ اَحْلِ مَكَّةَ تَوَافِ القُدُوم آلِ مَكَّةَ کی اوپر توافِ قُدُوم نہیں ہے لِن اعدام القُدُوم فی حق میں تو قُدُوم پایا ہی نہیں گیا پیر سے آنا پایا ہی نہیں گیا سم قَال ثُمَّا يَخْرُجُوا إِلَىٰ الصَّفَا اب سائی کے ذکر ہوگا سائی کہتے ہیں دوڑنے کو اور صفا اور مربع دو بھاڑی چھوٹی 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 ہیں بلکل مسجد حرام کے ساتھ تو اس کے اس کے درمیان سائی یہ ایک واجب عمل ہے اور ایک ہی مرتبہ اس کو کرنا واجب ہے اس لیے بہتر تو یہ ہے فقہ فرماتے ہیں کہ توافِ زیارت جب کرے گا یومینار کے دن تو اس کے بعد ہی اس کو کرے کیونکہ یہ ایک واجب عمل ہے تو ابھی اس کو سنت کے بعد نہ کرے بلکہ واجب فرض تواف کے بعد کرے لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت رش ہوتا ہے اور یومینار کے دن اور بھی مصرفیات ہوتی ہیں تو اس لیے اگر ابھی کر لیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ نقشہ ہے جیسے کہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ یہ صفا کی پاڑی ہے اور یہ پروہ کی پاڑی ہے تیم تین سو چورانویں میٹر بیج کا یہ فاصلہ ہے اور یہ خانہ کعبہ سے یہ اس طرف دائیں طرف ہے اور یہ ایک مشہور واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اس طریقے سے حضرت اسمائیل علیہ السلام درمیان ایک مشہور قصہ ہے کہ کوئی پیاس لگی تھی تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں اس کے بیچ میں سات چکر انہیں لگائے تھے تو ایک چکر یہاں سے مروہ تک ایک چکر ہے مروہ سے صفا تک دوسرا چکر اس طریقے سے سات چکر ہیں بیچ کی یہ جو سبز پٹیاں دکھائی جا رہی ہیں تو یہ جو جگہ ہے یہ اس کو کہتے تھے بطن وادی تو بطن وادی یعنی یہاں پہ وہ حضرت حاجر رضی اللہ عنہ دوڑی تھی دوڑ لگائی تھی تو اب مسنون یہی ہے کہ یہاں پہ حاجی جو ہے وہ سائی کے دوران دوڑ بھی لگائے گا وہاں پہ وہ سبز اور زرد پٹی لگی ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں پہ دوڑنا ہے اور اب تو یہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ امارت بن گئی ہے اور اب خانہ کاوے بھی وہاں سے نظر کم ہی آتا ہے تو اس لیے اب دو دو منزلہ وہاں پہ امارت بن گیا اور اب اس طرح سے وہاں پہ صحیح ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے تو یہ مسجد حرام سے باہر تھا تو حائزہ عورت اور نفاس والی عورت بھی اگر صحیح کرے تو وہ یہاں پہ صحیح کر سکتی تھی کیونکہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہونا پڑتا تھا لیکن اب چونکہ یہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو گیا یہ جگہ جو ابھی توسیح کی گئی ہے تو اب کیا حائزہ عورت یہاں پہ صحیح کر سکی گی کیونکہ تواف تو حائزہ عورت نہیں کر سکتی جہاں پہ اس کو اگر تواف کے دوران حیزہ آ گیا یا تواف سے پہلے آ گیا تو اس نے تواف کو روکتے ہیں بعد میں اس کی قضاء کرنی ہے اور تواف زیارت جو کہ رکن ہے تو اگر اس سے پہلے آ گیا تو اس کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن اس نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ادا کر کے وہاں سے واپس آئے لیکن اگر حیز نہیں رکا اور اس کا سفر بھی ابھی ختم ہونے کو ہے اور فلیٹ بھی اس کی یعنی بہت جلدی واپسی ہے تو اس صورت کے اندر پھر اس نے تواف زیارت کو بھی چھوڑنا ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر دم دینا ہوگا یعنی وہاں پہ ایک بکری زبا کرنی ہوگی یا کوئی بڑا جنور وہاں پہ زبا کرنا ہوگا تو برحال وہ تو تواف زیارت کے اندر ہم بات کریں گے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ صحیح کر سکتی ہے حائزہ عورت تو اس میں پھر یہ ہے کہ فقہہ نے اس کے اوپر کی اور یہ فرمایا کہ چونکہ صحیح ایک مستقل عمل ہے حاج کا تو لہٰذا اس کو ہم اور یہ جو جگہ ہے یہ صحیح کی یہ بھی ایک مستقل جگہ ہے تو لہٰذا اس کو ہم حرام کے طابعے اگرچہ وہ تو گئی ہے لیکن حکماً ہم اس کو طابع نہیں کریں گے لہٰذا اس کو ہم باہر ہی شمار کریں گے حائزہ اور نفاس والی عورت جس طرح سے باقی ارکان جو مسجد حرام سے باہر کر سکتی ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ صفا کی پاڑی ہے اور یہ مروہ کی پاڑی ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے سم یخرجو الی الصفا صفا پاڑی کی اوپر چڑے گا اب تو وہاں پہ چڑنے کے لیے پیدا وہاں جگہ بن گئی ہے تو ادھر بلند ہوگا فیساد وعالی ہی اس کی اوپر چڑے گا وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ اور بیت اللہ کا استقبال کرے گا اس طرح متوجہ ہوگا وَيُقَبِّرُ وَتَقْبِيرُ کہا گا وَيُحَلِلُ وَتَحْلِيلُ کہے گا وَيُسَلِّ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم پر درود پیجے گا وَيَرْفَوْ يَدْئِ جب یہ سارے کام دعا سے پہلے مسنون ہیں تو یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر آتوں کو اٹھائے گا وَيَدْعُ اللَّهَ لِحَاجَتِهِ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگے گا وَلِعَنَّ سَنَا یہ جو سنہ پہلے پڑھنی ہے تکبیر کہنی ہے تحلیل کرنی ہے درود شریف پڑھنی ہے یہ کیوں فرماتے ہیں کہ سنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا یہ یقاد دمانی آلہ دعا قریب انہیں الالے جعبہ فرصے ان کو مقدم کیا جاتا ہے کہ دعا بریت کے قریب ہو جائے تو کما فی غیر ہی منہ دعوات جس طرح سے باقی دعاوں کے اندر اس طرح سے مسنون ہے تو یہاں پر بھی اس طرح کیسے کرے گا وَالْرَفْ وَالسُنَّتُ وَدْعَا اور ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو لہٰذا ہاتھوں کو اٹھائے گا وَإِنَّ مَيَسَدُ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الْبَیْتُ بِمَرْعَى مِنْهُ اتنا چڑھے گا صفا پاڑی پر اتنی مقدار تک بیت اللہ شریف اس کے سامنے آ جائے اور اس کو نظر آنے لگ جائے لِأَنَّ الْاَسْتِقْبَالَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِسْعُودُ اس لیے کہ اصل تو مقصود صفا پاڑی پر چڑھنے سے بیت اللہ شریف کا استقبال کرنا ہے کہ وہ کدھ رکھو ہے اسی کی طرف رخ کرنا ہے وَا يَخْرُجُ الَسْفَا مِنْ اَيِّجَن بِنْ شَاعَ اچھا مسجد حرام سے جب باہر نکلے گا صفا پاڑی کی طرف تو فرماتے جس دروازے سے بھی جائے جا سکتا ہے وَإِنَّ مَاخْرَجَ نَبِيُّ صَلَّىٰ لَسْلَمَ بَابِ بَنِ مَخْزُوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مخزوم بابِ بَنِ مخزوم جو ہے اس سے نکلے تھے وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّ بَابِ الصَّفَا اسی کو بابِ صفا کا نام بھی دیتے ہیں لَأَن نَوْ كَانَ أَقْرَبَ الْأَبْوَابِ الْصَفَا کیوں کہ یہ دروازہ جو ہے یہ دروازہ صفا سے زیادہ قریب ہے باقی دروازوں کی بنسبت لَأَن نَحُسُنُوتَ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس دروازے سے نکلنا مسنون ہے کیونی کے بیئے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے قَال مَرْوَا کی پڑی کی طرف اترے گا اور بیچ میں جو ہے وہ سائی اپنی شروع کر دے گا اور یہ بھی سائی کے ساتھ چکر ہوتے ہیں وَيَمْ شِعَالَحِينَتِهِ اور اپنی ایک چال جو ہوتی ہے اپنی حیالت کے اوپر آرام کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلے گا فَيْدَ بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِ جب وادی کی درمیان میں آئے گا اب تو وادی نہیں وہاں پہ جیسے بتایا گیا دیکھا گیا کہ وہاں پہ تو اب امارت بن گئی ہے سائی کی لیے تبیر امارت بنا دی گئی ہے لیکن وہاں پہ البتہ نشان لگے ہوئے ہیں تو جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں سبز سبز تو نہیں ہے ایک سبز ہے اور ایک زرد ہے لیکن تغلیباً ان کو سبز کے دیا تو وہاں پہ سائی کرے گا یعنی تھوڑا تیز قدم چلے گا پھر اس کے بعد جو ہی پٹی ختم ہو جائے گی آگے پھر اپنی ہی اسی وقار اور سکینے کے ساتھ آرام سے چلے گا پھر مروہ تک پہنچے گا وہی کام کرے گا دعا کرنے کا جو طریقہ صفا کی اوپر اس نے کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دریقہ صفا سے مروہ تک ذکر کیا گیا ہے یہ روایت مسلم شریف کے اندر جعفر بن محمد اپنے عوالے سے روایت کرتے ہیں تو یہ تفصیل کے ساتھ یہ روایت یہاں پہ سائی سے متعلق وجود ہے یہ ایک چکر ہوگا صفا سے لے کر مروہ تک اور اسی ترتیب سے پھر سات چکر اس طریقے سے لگائے گا صفا سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفا دوسرا چکر یہ راجہ کول ہے اور صفا سے مروہ پھر تیسرا چکر اس طریقے سے سات چکر لگائے گا صفا سے شروع کرے گا مروہ پر ختم کرے گا وَيَسَا فِي وَطْنِ الْوَادِ فِي كُلِّ شَهُدٍ ہر چکر کے اندر بیچ کے اندر یہ ہیں مروہ پر نشان کی ان کے درمیان سائی بھی کرے گا یعنی تھوڑا سا تیز قدم چلے گا جیسے کہ ہم نے روایت کر دیا وَأَنَّمَيَبْدَو بِسْصِفَا اور صفا کے اوپر سے ابتدا کرے گا اور مروہ پر جا کر ختم کرے گا یعنی شروع میں یعنی سائی کی ابتدا صفا سے ہوگی پھر تو آگے مروہ سے پھر دوسرا چکر شروع ہو جائے گا پھر صفا سے تیسرا شروع ہو جائے گا وہ تو چلتا رہے گا لیکن سائی کی ابتدا صفا سے کرنی ہے وجہ لِقَوْرِ عَلَيْهِسَلَامَ فِيهِ اِبْدَعُوا بِمَا بَدَى اللَّهُ تَعَلَىٰ بِهِ اس کو ادھر سے شروع کرو جدر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شروع کیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کان سے شروع کیا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِقَوْرِ صَفَا سے شروع کرنی ہے سُمَّ سَعِيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ عَجِبٌ پھر صفا اور مرْوَةَ کے درمیان جو صحیح ہے اس کا حکم ذکر فرمارے ہیں کہ یہ واجب ہے وَلَيْسَ بِرُقْنَن یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے وَقَالَ شَعْفِرَ عَمُاللَّهِ اِنَّهُ رُقْنُ امام شایف عَمُاللَّهِ اس کو رکن قرار دیتے ہیں اور ان کے پاس دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر صحیح کو لکھ دیا یعنی فرض قرار دے دیا لہذا صحیح کیا کرو آنا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلِهِ اَنْ يَتُوَفَ بِهِمَا یَتُوَفَ بِهِمَا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سائی کرنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ صحابہ اکرام گناہ سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کے اوپر بت رکھے ہوتے تو ابھی ہم بھی اس کی درمیان سائی کریں گے تو کہیں گناہ تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے وَمِسْلُهُ يُسْتَعُ وَرِلِ الْعِبَاحَةِ رکنیت اور ایجاب سب کی یہ جملہ نفی کرتا ہے لیکن اس سے ہم نے عدول کیا یعنی رکن سے عدول کر کے ہم نے ایجاب کی طرف چلے گئے ہم نے اس کو واجب قرار دے دیا رضا ہمارے نزدی یعنی احناف کے نزدی کے یہ واجب ہے دوسری عقلی دلیل بھی ہے کہ جو رکن ہونا کسی بھی چیز کا وہ تو دلیل قطی سے ثابت ہوتا ہے وَلَمْ يُجَدْ اور دلیل قطی تو موجود نہیں ہے سائی سے متعلق ثُمَّ مَعْنَ مَعْرُبِيَا قُطِبَا استِحْبَابًا پھر جو روایت کیا گیا نا کہ قُطِبَا یعنی اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِيَا فرماتے ہیں اس میں جو قَطَبَا کا لفظ ہے روایت میں امام شافرم اللہ کی وہ استحبابن لکھی گئی ہیں اللہ تعالی نے تمہارے لیے استحبابن سائی کو لکھ دیا لذا تم سائی کرو کما فی قول ہی تعالی اسی کہ اللہ تعالی کے اس قول میں بھی ہے کہ کُطِبَ عَلِكُمِ اِذَا حَضَرَ عَحَدَكُمُ الْمَوْتِ کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی ایک موت پہنچ جائے وسیعت کرنا تو وہاں پہ وسیعت کوئی فرض تو نہیں ہے لہٰذا یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ سائی کے اندر بھی جو کتبہ کا لفظ ہے وہ رکن کے معنی میں نہیں ہے فرماتے ہیں کہ پھر مکہ کے اندر وہ محرمونے کی حالت کے اندر ہی مقیم رہے گا لینہو محرمون بالحجی کیونکہ یہ حاج کا احرام اس نے باندھا ہوا ہے فَلَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِعَفْعَالِ تو حاج کے افعال کو کیے بغیر یہ اس سے حلال نہیں ہو سکتا حالتہ جب بھی اس کو موقع ملتا رہے تو اللہ کا تواف کرتا رہے لینہو یوشicus السلام کیونکہ یہ نماز کے مشابہ ہے تواف قال علیہ السلام کیونکہ تواف جو بیت اللہ کا ملتا ہے وہ نماز ہے صلاة خیر موضوع جو نماز ہوتی ہے وہ ایک سب سے اچھی چیز ہے فَقَدَتْ تَوَافُ لہذا تواف بھی جو ہے وہ اچھی چیز ہے لہذا رفتر ہے کرتر ہے اس مدت میں جب تک وہ وہاں پہ ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد جو انتظار کر رہے حال حج شروع ہونے کے تو اس دوران جتنا بھی تواف کرے گا تو اس تواف کے بعد صحیح نہیں کرے گا لئنہ صحیح لا یجب فیہ اللہ مرد کیونکہ صحیح صرف ایکی مرتبہ واجب ہے کیونکہ خلاف قیاس ثابت ہے اس دو پتھروں کے درمیان میں خلاف قیاس ثابت ہے وہ صحیح تو نس کے اندر کیونکہ ایکی مرتبہ ہے تو لہذا اس کی اوپر ہی اس کو بند رکھیں گے مزید صحیح کو ثابت نہیں کریں گے وَتَّنَفْلُ بِسَائِيَ غَيْرُ مَشْرُوِن وَسَائِيَ اندر نفل نفلی صحیح یہ مشروع نہیں ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ملتی وَيُسَلِّ لِكُلِّ اُسْبُعِنْ رَكَعَاتَئِنِ تواف کرے گا تو ہر تواف کے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد دو رکت ضرور پڑے گا وَحِيَ عَرَكَعَاتَ توافی علامہ بینا جیسے کہ ہم نے مقابل میں بھی بیان کر دیا کہ یہ تواف کی دورہ کتے ہیں تو اس سب کو یہیں پہ ہی روک دیتے ہیں آج ہم نے سائی کا ذکر پڑ دیا اور تواف قدوم کے آخری آخری جو احکامات تھے ان کا ذکر پڑ لیا سلام علیکم ورحمت اللہ